قائدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ اسمان آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے چین سے پیٹرولی مسنوات کی درامدات میں بے زافت کیوں کی تحقیقات شروع کر دی گئیں ذرائع کے مطابق حکومت نے تمام آئل مارکٹنگ کامپنیوں سے درامت شدہ پیٹرول کی تفصیلات طلب کر لی ہیں وزارت تبانائی نے دو درجن کے قریب آئل کامپنیوں کو خط پہریر کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ چین سے پیٹرولی مسنوات کی درامدات میں بے زافت کیوں کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے اب ایس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ایس بتائے گا تحقیقات کے حوالے سے جب الکل جو چین سے جو درامت شدہ جو پیٹرول ہے اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے وزارت پیٹرولیم نے دو درجن سے زائد او ایم سیز آل مارکٹنگ کامپنیوں کو خط تحریر کر دیا ہے اس میں تمام تر تفصیلات مانگی گئی ہیں نہ صرف او ایم سیز کو بلکہ جو ریفائنڈریوں کی جو اوکیک ہے جو ارگنیزیشن ان کو بھی خط تحریر کیا گیا ہے جس میں تفصیلات مانگی گئی ہیں جو ویسلز آئیں ہیں بندرگاہ کسٹم ڈیوٹی اور دگر معاملات ہیں دس پیسٹ کی بچت ہوئی ہے لیکن یہ بچت جو پاس آن نہیں کی گی صرف این پر بلکہ انہوں نے جو کمپنیوں نے جو ونڈ فال کے تہہ تھی اپنے پاس ہی رکھا ہے لیکن جو بچت جو دس پیسٹ کی بتائی جا رہی ہے یہ صرف این کو منتقل کرنا تھی لیکن انہوں نے جو کمپنیوں نے وہ جو کم قیمت ہونی تھی وہ صرف این کو منتقل نہیں کی گی یہی تحقیقات جو ہے ان کے حوالے سے اگاہ کیا گیا ہے کہ تمام تر داکومنٹس جو ہیں وہ پروائیٹ کیمت ہونی تھی وہ سارفین کو منتقل نہیں کی کہ یہی تحقیقات جو ہے ان کے حوالے سے اگاہ کیا گیا ہے کہ تمام تر داکومنٹس جو ہیں وہ پروائیٹ کیے جائیں دس دن کا ٹائم دیا ہے اور تحقیقات ہوں گی کہ جو چین سے جو دراما سے جو پیٹرول آیا تھا جو کہ فائدہ عوام کو پہنچانا تھا لیکن او ایم چیز نے یہ کام نہیں کیا اور وہ منافع جو ہے وہ انہیں اپنے پاس ہی رکھا ہے بہت شکریہ ویس آپ نے اپ ڈیٹ کیا